اسلام علیکم ہے فوڈیز ویلکم رومن شایلن آج میں لائے کے آئے ہوں اپنی سب سے فیورٹ ریسپی جو کہ ہے ریسٹرن سٹائل تھائی ریڈ کری اوہ ایسٹرن سپر انگیریشیس اگر آپ کچھ نیا کھانا چاہتے ہیں تو چلتے ہم اپنی کوکنگ انگریڈنس اور انسٹرکشن طرف بسم اللہ ہم اسم پہلے چاہیے ریڈ تھائی چلیز پھر ہمیں چاہیے گھلنگ گال یہ تھائی جنجر ہیں پھر ہمیں چاہیے یہ انگریڈنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اسے ہمارا بہت زبزست کلیم کا تھائی ریڈ کری کا پیس بنے گا جو لوگ بزار سے خریدتے ہیں سکرچ سے بنا سکھیں گے کہ ایسے ہم آرام سے اپیس گھر پر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے لیمن گراس تو آپ لوگ کو لیمن گراس جو آرام سے کسی بھی بڑے سپر مارکٹ سے مل سکتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیمن گراس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ لیمن گراس ہے پھر ہمیں چاہیے گرین کورینڈر روٹس یعنی کہ ہرے دھنیا کی ہمیں روٹس چاہیے جو اس کی جڑے ہیں اس کو ہم نے اچھا سا دھولیا ہے لیمن گراسزش کی پیاز 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 ہے پھر ہمیں چاہیے گارلک گرنگ گاال ہم نے پتھے اور ڈنڈیا ہٹا دیں سا ایسے ساف کر لیا لائم لائم جھو چھلے گا جھو چھلے گا لائم بالوچق لائم مرچ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیسٹ میں مرچ ریڈ تھائی چلیز دکھائی جو ہم نے سکھا لیا ہے ایون کی مارکٹ میں آپ کو ڈرائیڈ تھائی ریڈ چلیز مل جائے گی اگر نہیں ہے تو انہوں پر آپ لوگ فریش لے گی میری جیتنا سکھا لیجی اور اس کو پھر آپ آگے اس پروسس میں استعمال کر سکتے ہمارے پاس ہے ہمارے شرمز ہم نے اچھے کوک کر لیا ہے نمک اور مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا نمک رہا تھا تھوڑا سی مرچے ڈال تھی یہ ہمارے پیسٹ میں میجیکل جو ہے وہ انگریڈنٹ کا کام کرے گی بہت 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 فلیور کرے گی کیونکہ ہمارے اس ریڈ تھائی کری میں شرم پیسٹ ڈالا جاتا ہے تو ہم لوگ وہ نہیں ڈال رہے ہم لوگ فریش شرمز ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے ہیومن سیٹ یعنی زیرہ یہ ایک ٹیبل سپورے قریب ہے یہ بہت زبادست فلیور کرے گی یہ جو تھائی ریڈ کری ہم بنانے بہت ملدار ہے اور بہت کم انگریڈنٹ ہیں لیکن بہت زیادہ اوڈھم قسم کی انگریڈنٹ ہیں بہت زیادہ ارومہ کریئٹ کریں گے بہت ہی لش پش اور زبادست قسم کی بہت ہی ہیلڈی قسم کی آپ کو کری ملے گی پھر ہمارے پاس ہے کورینڈر پاورڈر یعنی دھنیا پاورڈر یہ بھی ہم ایک ٹیبل سپورے قریب استعمال کریں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ فلیور کریئٹ کریں یہ ریسپی آپ لوگ انڈ تک دیکھیں گا بہت ہی آسان ہے بہت ملدار ہے اور ریسٹرن سٹائل ہے اور ایک دفعہ کھائیں گے تو بار بار کھائیں گے اور آپ کے مینیوں میں تو یہ تھائی کزین کی فیموس ڈیش چاڑ چان لگا دے گی پھر ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے یہ ہم لوگ آدھا چائے کا چمچ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے گائز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے نوٹ کیا ہوا کہ اس پوری ڈیش میں ہم لوگ تمام ایسی انجین استعمال کر رہے ہیں جو کہ ریڈ کلر میں تاکہ ہماری ایک خوبصورت سا کلر ہو بلکو زبادت سا کلر آئے ہمارے اس ریڈ تھائے کریں گا پھر ہمارے پاس ٹومیٹو پیوری ہے گائز یہ ہم نے دو بڑے چمچ استعمال کریں گے ٹومیٹو پیوری کی وہی آپ لوگ اس کو ٹومیٹروں کو سن میں ڈرائے کر کے اس کو اس کا پیس بنا لیچے تھوڑا سے پانی کے ساتھ دیکھیں کتنا خوبصورت سا زبادت سا کلیور بھی کریٹ کرے گا یہ ٹومیٹو پیوری اور زبادت سا ٹیسٹ اور کلر دونوں پھر ہمارے پاس دارچینی کی ایک سٹک یعنی کی سینیمن سٹک گائز یہ بہت ہی زیادہ ارتھی اور بہت ہی لش پچ سا زبادت سا کلیور کرے گا بہت ہی زیادہ مسائلے بھی استعمال نہیں کریں ہم لوگ بہت ہی نارمل قسم کے مسائلے استعمال کریں کیونکہ یہ آثینٹک ریسپی ہے جو میرے کچن سے آپ کی کچھنک جاری گائز ہم اپنی ڈرائی کیوی تھائی چیلیز جو ہیں اس کو ہم اچھے سے اس کو بھگو دیں گے تھوڑے سے گرم نیم گرم پانی میں تاکہ کیا ہوگا یہ سوفٹ روز ہے جب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے پیسٹ کے لیے تو پیسٹ بہت زبادت سا بن جائے گا اور یہ پانی بھی استعمال کریں گے تو پانی کو بلکل مت پھیکے گا ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک ٹھیک ہے آپ لوگ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس چیلیز کی کوانچٹی کو بڑھا دے گا لیکن ہم تیکھا جو ہے وہ بہت ہی مائل پسند کرتے ہیں اس لی ہم اس حساب سے ہی بنا رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹس سے پسند ہے اپنے کھانے میں تو آپ ان کو زیادہ کر دیجئے گا ٹھیک ہے گائز تو یہ ہم نے رکھ دی ہے سوفٹ روز ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس انگرین طرف جت میں ہمارے پاس ہم کچھ لیوز ڈالیں گے کچھ پتے ڈالیں گے اپنے اس تھائی ری statistically تو یہ بہت ہی 왜�نے لیوز بہت ہی لچ پچ سا نیٹ ٹھائی ریل بہت ہی ٹھیک ہے اور بہت ہی تھی لیوز بہت ہی اسے ہم چھوسی کی نٹھے گا ہے جسی ہم اسے لین جوسی جیز داریں گے کری khi اپنے ماڈ توجہ دیں گے یہ بہت ہی زبادست ہے لیے ہیلتھ بہت ہی لشپش وائٹمنز منرل سے بھرپور یہ بہت ہی یونیک فلیور ہے اور یہ پورا لڈ سائز ہم استعمال کریں پھر ہمارے پاس ہے فش سوس تقریبا 3 ٹیبل سپون بھر کے استعمال کریں اگر آپ کے فش سوس نہیں ہے آپ لوگ اس جگہ سویا سوس یا پھر اویسٹر سوس ڈال سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے چکن ہم لوگ بونلس چکن استعمال کریں ہم نے اس کو تھوڑے سے موٹے کیوب سویپ میں کٹ کر لیا ہے اور ہم لوگ بریٹس بھی استعمال کریں اگر آپ لوگ پاس تھائیز ہیں بولنس آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئیس ہے آپ کو کس قسم کا چکن بولنس پسند ہے پھر ہم چلتے ہیں نیکس انگیرنٹ کی طرف جس پہ ہمیں چاہیئے کوکوناٹ ہم لوگ فریش کوکوناٹ ملک ہم نے یہ کیے پورا کوکوناٹ لے لیا ہے کوکوناٹ پانی کوکوناٹ ووٹر پھر ہمیں گودہ اس کو بھی استعمال کریں اور ہمارا بند جائے گا کوکوناٹ ووٹر کوکوناٹ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی امپورنٹ ہے بہت ہی زیادہ منرل وائٹامنس اور یہ بہت فریش چیز ہے کوکوناٹ ملک ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا ہمارے ووٹر کو بھی اور پلپ کو بھی تو یہ لش پشی ریسپی بننے والی یہ کوکوناٹ ووٹر کیا کرے گا یہ ہمارے جو سپائسز ہوں گے مرچیں جو خاص طور پر ہم استعمال کریں تھائی ریڈ کری میں اس کو بہت جو ہے وہ تھوڑ سو سٹیبل کر دے گا بیلنس فلیور کرے گا اب ہم گائز ایک بلینڈر لیں گے اور بلینڈر میں ہم کیا بنائیں گے پیسٹ سمید ہوں پیسٹ ریڈھویاں پیسٹ 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 ایک سوپر ڈیلیشش ہے ہیل دی کھانے کا ساتھ بنا سکتے ہیں ہمیں دو ہری مرچے دلدی ہیں گلنگاڑ ڈالا ہے جو بسکلی ہے جنجر ہے پیاز یعنیانز چپیز پیاز یعنیانز کمیں دو میڈیم سائز کمیں بہت دوسری کی ہے پیاز یعنیانز کون کونس ڈش پسند ہیں تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے وہ ڈشیز لے کے آسکا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں پھر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر لہسان یعنی کی گارلک اور پھر ہم نے ڈالا ہے کولینڈر روٹس یعنی کی دھنیا کی جڑے ہیں پھر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر لیمن گرس بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی نائف جو ہے بہت شارپ ہوتی ہے بہت مشکلوں سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو پیسز میں کر کے ہمیں ڈال دیا ہے دیکھ لیجے لیمن گرس بہت زبادر سا ٹینگی سا فلیور کریٹ کے لیے کھٹا میٹھا سا فلیور ہوگا تو اس ڈش میں آپ لوگوں کو تمام فلیورز ملیں گے ایک ہی پین میں ایک ہی کری کے اندر لش پچھتے پھر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر ہماری کوک ڈھوے وے شریمز تو دیکھ لیجے آپ اور اب ہم ڈال لیں اس کے اندر اپنا دو ٹیبل سپونے بھرا ہوا ہمارا جو ہم نے بنائے تھا اگر آپ لوگوں نے بنا ہوا نہیں ہے اور آپ کے بعد بزار کا ہے تو آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم ڈال لیں اس کے اندر یہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں نہیں دکھا یہ ہے ہمارے پاس براؤن شگر یعنی کہ جاگری ایک ٹیبل سپونے قریب ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پام شگر براؤن شگر جاگری گھڑ اس کے اندر ہمارا زین رہا یکلا پاورڑ اس کے اندر wat پیپر جب آپ کو دے سکتے ہیں تمام چیزیں ڈال چکے ہیں دلیں گے ہمارا سینیمن سٹک دارچینی چھوٹے چکڑوں میں توڑ لیا ہے بڑا چکڑ آپ ڈالیں گے تو وہ گرائنڈ سائز سے نہیں ہوگا اس لئے میرا سجیشن یہی ہے کہ سینیمن یا پاورڈ ڈال دیجئے یا پھر بڑے چکڑے کے سمال پیسز کر کے ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس لائم جوز نہیں مل رہا لیمن کف استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک لیمن لیا ہے جوز اچھے سے ڈال چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم اپس تین ٹیبل سپون جو ہم نے رکھا تھا فیش ساوچ اگر آپ کے پاس فیش ساوچ نہیں ہے تو آپ کو سویا ساوچ اور آئیسٹر ساوچ کو مکس کر کے ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو آئیسٹر ساوچ بھی نہیں تو آپ صرف سویا ساوچ بھی ڈال سکتے ہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے پانی میں اپنی چیلیز کو بھگویا تھا وہ ڈال دیا ہے لش پچھتا ہمارا زبدس قسم ریڈ تھائی کری پیس تیار ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت لگا ہے ریڈش کلر کا ساری انگرنٹ اچھی سے گرائنڈ ہو چکی ہیں آپ کو کوئی بھی انگرنٹ نہیں مل رہی اور لش پچھتا ہم نے اس کو گرائنڈ کر رہا آپ اسے کنسنسی چیک کیجئے نہ ہی زیادہ پتلا ہم نے رکھا ہے نہ ہی زیادہ ہم نے گاڑا بہت زبدس قسم کا بہت ہی فلیور فل ریڈ تھائی کری پیسٹ آپ کو سٹور کر لیجئے دیکھ لیجئے کتنا لش پچھتا ہے دیکھ لیجئے بزار سے مت خرید کے لائیے تھائی کری پیسٹ اب آپ گھر پہ ہی بیٹھ کے انچوائی ریڈ تھائی کری اس ریڈ تھائی کری کے پیسٹ تو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ٹھوکنگ کی طرف میڈیم سائز کا پین لیں کیونکہ ہم کری بنا رہے ہیں تو آپ کا پین چھوڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس کڑی کے چھیتے اور اس کے سپلیشز جب یہ بک رہی ہوگی تو آپ کے اوپر آ سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ کا برطن بڑا ہو ہم نے پین میں ڈال دیا ہے کھوکنگ اویل کھوکنگ اویل آپ کو کھوکنگ اویل کھوکنگ اویل ہمارا ریڈ تھائی کری پیسٹ دیکھ لیے کتنے زبدت سیزلنگ ہوری ہے لش پچ سی دھوان آ رہا ہے اویل آپ کا ہمیشہ پہلے گرم ہونا چاہیے تھنڈا اویل نہیں ہونا چاہیے پانچ منٹ تک اپنی اس ریڈ تھائی کری پیسٹ کو سوٹے کریں گے لش پچ طریقے تاکہ اس میں ہمارے پاس پیاز لسن تھا گلنگال تھا مرشے تھی اور شرم پیسٹ اچھے سوک کرنا ہے پانچ منٹ تک دیکھتے جائے کتنے خوبصور طریقے سے ہمارا ریڈ تھائی کری پیسٹ کو ہو رہا ہے لش پچ سا بہت زبدت سے خوشبوں آ رہی اور دھوان تو بہت ہی زیادہ آ رہا ہے کہ مجھے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ چیٹے آ رہے ہیں اور دھوان آ رہا ہے تو وہ بہت ہی دفیکلٹی ہوتی ہے اس کو ویزبل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لش پچ طریقے سے ہمارے ریڈ تھائی کری کا جو بیس ہے یہ تیار ہے بہت ہی فلیور فل ہے اس میں تمام فلیورز بہت ہی ارتی ہے بہت ہی ٹینگی بھی ہے نہ ہی زیادہ کھٹی ہے نہ ہی زیادہ میتھی ہے نہ ہی زیادہ سار ہے نہ ہی زیادہ مرچوں ہم نے اس کے سارے فلیورز بہت ہی بیلنس رکھیں آپ کو ایک ہی ٹش میں تمام فلیورز مل جائیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی بنایے گا ایک یونیک ریسپی اگر آپ کو کھانی ہے تو یہ ریسپی بہت ہے تھائی ریڈ کری چکن کے پیسے ہماری تھائی ریڈ کری ریڈ ہے اس کے اندرہ ہم ڈالنے والے اپنی چکن تو دیکھ لیجے اس چکن کو بھونے چکن کا کچھاپن پانی ہے جو اس میں ختم ہو جائے اس کا اپنا ہی فلیور پانچ پھند آپ نے پانچ پھند ضرور دینے پانچ پھند پٹ کی بنائی پانچ پھند پھند چکن کے ساتھ کریں پیز اور چکن کے لئے بھون چکا ہے اور کتنا ہی فلیور فول لگ رہا ہے بہت زبادست عالی قسم کی ڈش بن رہی ہے جوکہ سوپر ہیل دی ہے اور جوکہ سوپر آسان ریسپی میں آپ لوگوں گا شیئر کریں کوئی مشکل سٹیپس نہیں ہیں آپ لوگ آرام سے گھر بیٹے انجوائے کر سکتے ہیں تھائی ریڈ کری سوپر آسان سوپر ڈلیشس سوپر لا جواب آپ کی مینیو میں چارچان لگانے والی ہماری چکن اور پیس دونوں کو کھو چکے ہیں دیکھ لیجے لش پچ سے آپ چکن کو دیکھیں کتنا کوٹڈ ہے ہمارے ریڈ ٹھائی کری پیس کے ساتھ سوپر آسان سوپر ڈیشل لا جواب چکن میرے تمہوں میں پانی آرہا ہے اس کری کو دیکھ کے دیکھ لیجے اب یہ اچھے سے تیار ہو چکی اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہمارا فریش کوکرنٹ ملک جو ہم نے بنایا تھا فریشلی میٹ ہم پورا کپورا ڈال دیں گے اگر آپ کو زیادہ کوکرنٹ ملک پسند آپ کو ڈال سکتے ہیں ہم لوگ ڈال سکتے ہیں 150 ایمل کی قریب ہم نے استعمال کیا ہے کوکرنٹ ملک ہم اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے اس کوکرنٹ ملک کے ساتھ کوکرنٹ ملک ہمارے ریڈ ٹھائی کری پیس اور چکن کے ساتھ اچھے سے مکس اپ ہو جائیں تمام فلیورز آپس میں اچھے سے کمبائن ہو جائیں ورنہا پھر مزید نہیں آئے گا اگر آپ اچھے سے کوکرنٹ کریں اچھے سے پانچ منٹ تک پکائیں گے مائلڈ فلیم پہ آنچ نہ ہلکی ہو زیادہ نہ ہی تیز ہو درمیانی آنچ پہ تو دیکھ لیجے گائز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کلر دیکھیں کتنا لشپچ سا آپ دیکھ لیے چکن کی کیا لشپچ بلکل ریسپنٹ سائل ریسپی ایک دفعہ کھائیں گے میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے کچن میں بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو ڈالیں گے ایک چکن کیوب آپ نے دیکھا ہوا کہ اب نمک استعمال نہیں کر تو اب ہم نمک ڈالیں گی نہیں کیونکہ ہمارے چکن کیوب میں نمک ہے نمک کم ہے پھر ہمیں ڈالا ہے پھر ہم نے نارل گودہ پلپ بچا کر رکھا پھر ہم نے کیوب میں کٹ کر دیا اور اس کو بھی ہم اپنی گریب میں پکائیں گے بہت زبادہ سا یہ تیکچر کریں گے جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس میں جب آپ کے موہ میں نارل کے بائٹس آئیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی سافٹ سا پلپ ہے بہت ہی ڈیلیشن سا لشپچ سا فلیور اور ٹیکسچور ریشنل سا لگ دے گا ہماری کری لیکن ہمارے تین میجکل انگریئنس رہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس لیوز جو ہم نے دکھائی تھی کیفر لیوز اور بیسل تھائی بیسل لیوز یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم نے فائنل سٹیجز میں کیونکہ ہم نے اتنا پکانا نہیں ہم نے بس اتنا پکانا ہے کہ اس کا ارومہ صرف دو منٹ تک بس اس سے زیادہ نہیں ہم نے درمیانے سائز کی کٹ کی بھی ہماری ریڈ بیل پیپرز ہم نے استعمال کی اب ہم اس کو اچھے مکس کریں گے اور اس وقت ہم انگریئنس صرف دو منٹ تک پکائیں گے ہماری تھائے ریڈ کری چکن کے ساتھ دیکھتے ہیں کتنی لشپشی لگ رہی ہے اور کتنا زبادرت میری پانی آرہا روکا نہیں جا رہا کہ میں کب اس کو ٹرائے کروں دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تمام فلیورز ہیں اور بہت ہی زبادرت اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں پسند لیکن آپ اس دشمنٹ شرم ڈال کے اس کے پیسٹ کے ساتھ استعمال کریں آپ کو بلکل پلانے چلے گا کہ آپ نے شرمز بھی ڈالے ہیں اور بلکل تیکھا بھی بیلنس ہے نمک بھی بیلنس ہے مرچیں بلکل پرفیکٹ ہیں اور نہ ہی زیادہ کھٹی ہے نہ ہی زیادہ میٹھی سب فلیورز بیلنس ہیں اس ریڈ تھائی میں دیکھ لیچے ہماری لشپشی ریڈ تھائی کری دو مینے تک ہم اس کو پکا رہے ہیں فائنل سیجز اور مستیار ساتھ ساتھ ہم نے بنایا ہے جیسمن تھائی رائس جو کہ اس ریڈ تھائی چکن کری کے حد بہت زیادہ جب آپ اس ریڈ تھائی چکن کری ساتھ کھائیں گے وہ بھی تھائی کری کیا بس کہیں گے کہ کمال ہو گیا دیکھ لیچے ہماری تھائی ریڈ کری چکن کے ساتھ تیار ہے اور اب ہم اپنا سٹاف کا چولہ بند کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سرف کیا ہے کوکوناٹ کے شیل کے اندر دیکھ لیچے کتنی خوبصورت لگی ہے اس کا لکھ دیکھیں اس کی کنسٹنسی دیکھیں گارنش کریں گے بیزل لیف کیا تھوڑا سا بیل پیپر تھوڑا سا کوکوناٹ گرم گرم اس کو سرف کریں گے تھائی جیسمن رائس کے ساتھ بوائل کیا ہے ہماری ریسپی تیار ہے تھائی ریڈ کری میری یہ ریسپی آپ لوگوں کیسی لگی میری چینل کو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے شیئر کیجئے کل ملتے ہیں ہم پھر ایک اور نئی ریسپی آپ کی سپورٹ ہماری بہت امپورنٹ ہے مجھے ایسے ہی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہی ہے مجھے سپورٹ کرتے رہی ہے اپنا بہت خیال لگے گا ٹیک کیئر لیو اول ٹینکس پر واشنگ بھائی